بولی ووڈ مشہور جوڑی اشوریہ رائے بچن اور ابیشک بچن کے درمیان تعلقات اچھے نہ ہونے کی خبریں تھیں لیکن دبائی ائرپورٹ سے محصول ہونے والی تازہ ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ایسے لگتا ہے جیسے ابیشک اور اشوریہ کے درمیان سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے انڈی ٹی وی کی ایک رپورٹ کے مطابق ٹھیک اس وقت جب اشوریہ رائے اور ابیشک بچن کے درمیان الہدگی کی افراہیں گردش کر رہی ہیں دونوں ابیشک بچن اور اشوریہ رائے دبائی کے ائرپورٹ میں ایک ساتھ دیکھے گئے ہیں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہے جس میں دیکھا رہ سکتا ہے کہ پورا خاندان یعنی کہ ابیشک بچن اشوریہ رائے اور آرادیا ایک ساتھ ہیں وائرل ویڈیو میں دیکھا رہ سکتا ہے کہ ائرپورٹ پر پہنچنے والی بس میں سب سے پہلے ابیشک چڑھتے ہیں اور اس کے بعد ان کے پیچھے اشوریہ اور پھر بیٹی آرادیا سوار ہوتی ہیں دوسری جانب جوڑے کے درمیان طلاق کی افواہیں کافی عرصے سے وائرل ہیں اور ان افواہوں نے اس وقت اور زور پکڑا تھا جب جولائی کے مہینے میں ہونے والی اند امبانی کی شادی کی تقریبات میں ابیشک اور اشوریہ رائے نے الہہدہ الہہدہ شرکت کی تھی اس کے بعد ابیشک بچن کی جانب سے انسٹاگرام پر ایک ایسی پوسٹ بھی لائک کی گئی تھی جس میں طلاق کے بارے میں بات کی گئی تھی ابیشک کی جانب سے لائک کی جانے والی پوسٹ میں پیار کا ختم ہونا کیوں آسان ہے کہ موضوع پر بات کی گئی تھی اور اس پوسٹ میں جوڑوں کے طویل مدد تک شادی شدہ رہنے کے بعد طلاق ہو جانے کی وجہات کی بھی وضاحت کی گئی تھی ان خبروں کے علاوہ اداکارہ کانس فلم فسٹیبل میں بھی اب ابیشک بچن کے بجائے صرف اپنی بیٹی کے ساتھ شریف ہوئی تھی اشوریا ان اداکارہوں میں شمار ہوتی ہیں جنہوں نے انڈیا کے جانب سے سب سے پہلے کانس فلم فسٹیبل میں شرک کر گی تھی واضح رہے کہ انیس سو چورانوے میں بھی اس ورڈ بڑھنے والی پچاس سالہ اشوریا رائے اور ابیشک بچن دوہزار ساتھ میں شادی کے بندن میں بدے تھے گسیشتہ کچھ عرصے سے بالی وڈ کے اس معروف جوڑے کے درمیان ایلیت کی کی خبریں زیر گردشیں تاہم نئی آنے والی وڈیو نے بحث کا رخ اب مور دیا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی وڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی وڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا